ایک حضیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے درحمت کی چادر ڈال دیں گے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا پھر اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ وہ چپ کھڑا رہے گا مگر دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کا تو ابھی نمبر آیا ہی نہیں ہے اللہ چھوٹے 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 گناہ گنوا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا ہم نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ خود کہیں گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں تو اللہ کو اتنا فیار آئے گا کہ اللہ مسکرا فڑیں گے اس کی عمل پہ کہ وہ بندہ خود کہہ رہے کہ میرے ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں اللہ بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے ایسا اللہ تعالی رحمت سے حساب لیں گے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیکی کی وجہ سے دو بندے جنت میں جائیں گے وہ کیسے کہ ایک بندے کا حساب ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی ایک گناہ زیادہ ہوگا تو فرشتہ کہے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی نا تو نیکی اور گناہ برابر ہو جاتے اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھی دیتے اب تیرا چکے ایک گناہ زیادہ ہے لہٰذا تو جنت میں نہیں جا سکتا تو بندہ فرشتے سے کہے گا کیا میں کسی سے ایک نیکی مانگ سکتا ہوں تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو کہے گا ہاں تم مانگ سکتے ہو چنانچہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا بھائی دیکھ ہم دونوں کاروباری تھے تیرے اوپر کرزے ہوتے تھے تو میں چکا دیتا تھا میرے اوپر کرزے ہوتے تھے تو آپ چکا دیتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے آج میرے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور تیرے پاس تو بہت نیکی ہیں تو انہیں تو بڑے چلے لگائے اور بڑی مسجدیں بنوائیں اور بڑے مدرسیں بنوائیں اور نیک کام کیے تو بھائی ایک نیکی مجھے دے دو وہ کہے گا نہیں جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نا میں ایک نیکی نہیں دیتا مجھے کیا پتہ میرا انجام کیا ہوگا تو بھائی انکار کر دے گا پھر وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا امی آپ میری ماں ہیں میرے اوپر قربان ہوتی تھی مجھے کہتی تھی بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے اور مجھے آپ کہتی تھی میں تو آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں امی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس تو بہت نیکی ہیں امبار لگے ہوئے ہیں آپ تحجد پڑتی تھی یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی امی ایک نیکی مجھے دے دیں وہ کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی نہیں دیتی مجھے کیا پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا www.tasakoran.com پھر وہ اپنے والد سے مانگے گا ابو میں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے مجھے پرورش دی پالا اور کتنا میرے اوپر مہربان تھے اور کتنا میری محبت کرتے تھے آپ کے پاس بہت زیادہ نیکی ہیں آپ تو مسجد کمیٹی کے صدر بھی تھے اور آپ تو یہ بھی تھے وہ بھی تھے اور بہت نیکی ہیں ایک نیکی مجھے چاہیے وہ کہے گا بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا مجھے کچھ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا ہر کوئی ڈرہ ہوا ہوگا پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا بیوی بھی انکار کر دے گی پھر وہ اپنے بیٹوں کے پاس آئے گا بیٹے بھی انکار کر دیں گے تو جب وہ رو رہا ہوگا بہت رو رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کسی نے بھلا نہیں کیا ایک نیکی مجھے کسی نے دی مجھے کتنی امیدیں تھیں ان کے ساتھ کوئی میرے کام نہیں آیا تو ایک بندہ اس کی قریب سے گزر رہا ہوگا وہ اس کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا پوچھے گا یار یہ اتنا کیوں رو رہا ہے فرشتہ کہے گا اس نے ایک نیکی مانگی تھی اپنے لفڈ ون سے اور کسی ایک نے بھی نیکی نہیں دی اور یہ اب مایوز ہو کے رو رہا ہے تو وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے وہ ایک نیکی سے دے دو میں نے تو جہنم میں جا نہیں ہے ایک نیکی جو باقی تو کچھ ہے نہیں تو اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو چلو میری وجہ سے یہ جنت چلا جائے جب وہ بندہ نیکی دینے کا اعلان کر دے گا نا تو فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی اب قیامت کے دن یہ اتنا عجیب کام ہوگا کہ مخلوق حیران ہو جائے گی اچھا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے فرشتے تو نے کیسا اعلان کیا وہ کہے گا یا اللہ ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی اللہ نے فرمایا نیکی دینے والا کون ہے ذرا اس سخی کو میرے پاس کر دو چنانچہ وہ سخی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ فرمائے گے تو اتنا بڑا سخی کہاں سے آیا کہ آج کے دن تو نے نیکی دوسرے کو دے دی وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ہی ایک نیکی میں نے سوچا میں نے تو جہنم جانا ہی ہے اگر میری وجہ سے یہ جنت جا سکتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اللہ فرمائے گے تو نے بندے ہو کے اتنی سخاوت کا اظہار کیا اور میں تو فروردگار ہوں یا میں نے تو یہ بھی جنت دے دی اسے بھی جنت عطا فرما دی تو ایک نیکی پر دو بندے جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی پھر رحمت کا ایسا معامل ہوگا ترسقران ڈاٹ کم www.tursquran.com